امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اراک گیا اور راک میں مجھے رات ہو گئی اور ایک مسجد میں میں چلا گیا اور ادھر مسجد میں جا کے لیٹنے لگا تو ادھر مسجد کی چونکی دار نے آ کے مجھے باہر نکال دیا اور میں مسجد کے ہاتھے میں فرش پر لیٹنے لگا تو لیٹ گیا تو ادھر سے ایک پھر چونکی دار وہی آ کے مجھے اس نے گسیٹھنے ہوئے باہر نکال دیا اور ایک اللہ لوگ بلا آدمی آیا اور وہ مجھے لے کے اپنے ساتھ گھر چلا گیا اور اس کے گھر میں میں نے رات گزاری وہ بلا شخص جو ہے وہ بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتا تھا تو میں نے اسے کہا کہ تو میری جی استغفر اللہ کہنے سے کچھ ملا بھی ہے تو اسے نے بولا کہ ہاں مجھے جو بھی میں نے دعا مانگی بس قبول ہوئی ہے اور بس میری دل کی تمنہ تھی کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملو پر وہ ان سے نہیں مل پایا وہی حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ دیکھو مجھے کیسے اللہ نے گسیٹھ کے تمہارے پاس بھی جائے اور میرا نام ہی امام احمد بن حنبل ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ